دوستو دوستو دیش کے اندر دھرم کے نام پر چل رہی پولٹکس کے بیچ ایک اور راج ہنسا کی چپیٹ میں آ گیا ہے کانپور میں ہوئی ہنسا کے بعد راجستان کے جودپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بھاری ہنسا کھوپ پتھر باجی ہوئی ہے حالات بے کابو ہو گئے ہیں فیلحال راجستان پولس کے مطابق جودپور کے اندر دھارہ 144 لاغوں کی گئی ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کو لے کر کہ ابھی تاجہ حالات کیا ہیں اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر دوسری بڑی خبر آ رہی ہے پروفیٹ محمد کے اوپر ویوادت ٹپڑی کرنے والے دو بی جے پی نیتاؤں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانے کے بعد اب ایک اور بی جے پی نیتا نے خوضہ غریب نواز جو اجمیر شریف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر ایک بی جے پی کے نیتا نے ابھدر ٹپڑی کی ہے کس طرح سے ان کو گالیاں دی ہے یہ بیان آگے آپ کو سنائیں گے تیسری جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ ہے نوپر شرما اور نوین جندل کے بیان کو لے کر کے یونائٹیڈ نیشن کا بہت بڑا بیان یونائٹیڈ نیشن میں بھی اس معاملے کو پہنچا گیا تھا اور وہاں سے جو خبر آ رہی ہے وہ بی جے پی کے لیے چوکانے والی ہے کیا ہے پورا معاملہ اس پر بھی جان کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اگر آپ کی بھی مانگ ہے کہ کوئی بھی اگر دھرم کے خلاف پولیٹکس کرتا ہے یا اس پر ٹپڑی کرتا ہے تو ان کے خلاف سخت ایکسن ہونی چاہیے اگر میری سرائے سے سمیت ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سدھا شیئر کریے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے کانپور ابھی دو دن پہلے ہنسا کی چپیٹ میں آیا اور کائروائی بھی چل رہی ہے لیکن کانپور کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ راجستان کے جود پور میں بھاری ہنسا کی خبر ہے جہاں پر خوب پتھر باجی ہوئی ہے اور بھاری پولیس بل موقع پر تینات ہونے کے باوجود بھی دو سمدائیوں کے بیچ آپس میں بھیڑے ہیں اس سے پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ راجستان کے کئی شہروں میں ہنسا لگاتار مطلب ہوتی رہی ہے لیکن اب ایک بار پھر سے جود پور سلگ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل ماملہ ہوا کس لیے ہے پہلے آپ اس خبر کو دیکھیں یہاں پر دیکھیں راجستان کے جود پور میں پھر بھڑکی ہنسا جانیے اس بار کیا ہوا دھارہ 144 لگو تین لوگوں کو گرپتار کیا گیا ہے جس طرح سے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آگرہ کے اندر واہن ٹکرانے کی وجہ سے ہنسا ہوئی ہے کھو پتھر باجے ہوئی ہے کچھ اسی طرح کا ماملہ دوستو جود پور کے اندر بھی دیکھنے کو ملا ہے واہن ٹکرانے کو لے کر کے کہہ سنی ہوئی اور کہہ سنی مارک پیٹ میں تبدیل ہو گئی اور یہ مارک پیٹ دو سمدائیوں کے بھی سمپردائی اس نے روپ لے لیا اور اس کے بعد بتایا جارہا کہ کھوپ جو ہے پتھر باجے ہوئی ہے راجستان کے جود پور شہر میں ایک بار پھر تناؤ کا ماحول ہے جود پور کے جو ہے سور ساگر چھیتر میں منگلوار شام دو سمدائیوں کے یوکوں کے بیچ کہہ سنی کے بیچ مارک پیٹ کی گھٹنا ہوئی جسے جس نے طول پکڑ لیا دیکھتے ہی دیکھتے تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ پانچ تھانوں کی پولس کو مورچہ سمبھالنا پڑا جود پور کے سور ساگر تھانا چھیتر میں ایک مٹھائی کی دکان کے سمیت کہا سنی کے بعد دو یوک آپس میں لڑے تھے اور یہ لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کو دو سمدائی آمنے سامنے آگئے خوب پتھر باجے ہوئی اب جو تاجہ حالات ہیں انڈر کنٹرول ہیں دھارہ 144 لاغو کی گئی ہے اور تین لوگوں کو اس ماملے میں بتا جارہا کہ ہراست میں بھی لیا گیا ہے اور دو لوگوں کو اس میں بتا جارہا کہ کافی گمبھیر چوٹے آئی ہیں یعنی کہ دو لوگوں کو دو لوگوں کی انزیٹ ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو چھوٹے چھوٹے جھگڑے سمپردائی روپ لے رہے ہیں کس وجہ سے سوچنے کی بات ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں کچھ محول ہی سراکہ بنا دیا گیا ہے ہر پارٹی اپنی راجنیتی دھرم کے نام پر کرنا چاہتی ہے اور کچھ پارٹیا تو ایسی ہیں جن کا دھرم کے نام پر اگر وہ راجنیتی نہ کرے تو شاید ان کا کوئی آگے کیریری ختم ہو جائے گا ان کا کوئی ایسی نیتی ہی نہیں ہے لیکن اسی دھرم کی راجنیتی اور دھرم کے نام پر گودی میڈیا میں بیٹھے پترکار جو جہر اگل رہے ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ آج دیش میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے سمپردائی روپ لے رہے ہیں بات کریں گا اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابہدر ٹپڑی کرنے کے بعد جس طرح سے بی جے پی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کے بعد اب بی جے پی کے ہی ایک اور ویدھائک نے خوازہ غریب نواز کے اوپر ابہدر ٹپڑی کی ہے ان کو اب شبد کہہ ہے کہ اس طرح سے ٹی راجہ سنگھ جو حیدراباد سے گوشہ محل سے ویدھائک ہیں بی جے پی کے انہوں نے خوازہ غریب نواز کے اوپر کیا بھدر ٹپڑی کی ہے جناب کے بیان کو سنیے اس کے بعد اس کی سٹرچہ کریں گے جیسے آج ہوس سارے ہمارے ہندو بھائی بندی ہوتے جو اجمیر درگا جاتے ہیں اگر اجمیر درگا کا اگر صحیح کوئی ہی تیاز اگر جان لے تو چیلنج کرتا ہوں کوئی وہ درگا کو پھر کبھی نہیں جائے گا تو وہ درگا کی جنہوں نے فکرہ چہان جی کی دھرم پتنی کو سپاہوں کے سامنے پھیک دیا تھا گلتکار کے لیے ایسے ایک ہرامی کی درگا ہے وہ اس کی خبر ہے وہ اس لیے کل کا جو پچھر ہوگا کل پر کبھی بھی وہ پریوار صحیح کیونکہ آج کے ہر وہ ویکتی کو ہر وہ پریوار کو اپنا اتحاس جاننے کے ہوش سکتا ہے کہ کن کن لوگوں کے بلیدان کے قارن آج ہم گھر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں ساپ دیکھ پائیں گے کہ خوازہ غریب نواز جن سے پورے دیش کے لوگوں کی آسفہ جڑی ہوئی ہے اور سب ہی دھرم کے لوگ خوازہ غریب نواز کی درگا آج میر شریف جاتے ہیں لیکن بی جے پی کے اس نیتا جو ابھی تک پوری طرح سے بی لگام گھوم رہا ہے اس کے اوپر کوئی کاریوئی نہیں ہو رہی ہے یہ بے لگام نیتا آئے دن یا تو کسی دھرم کے اوپر ٹپڑی کرتا ہے یا کسی نیتا کے اوپر ٹپڑی کرتا ہے یا پھر جو بڑے بڑے مہاپروس ہیں ان کے اوپر ٹپڑی کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ابھدر بھاشا کا استعمال کیا ہے خوازہ غریب نواز سولے کر کے اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی نے جو 38 نیتاؤں کی سوچی تیار کے جس میں اس وائرس کا بھی نام شامل ہے اس پر اب کروائی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے انہی نیتاؤں کی وجہ سے دیش کا محول خراب ہو رہا ہے انہی نیتاؤں کی وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہے سمپردائی محول کریٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑے سمپردائی مطلب جو ہے انسان میں تبدیل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی زبان پر لگام نہیں لگ رہا ہے خیر بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی نپور شرما اور نوین جندل کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیئے گئے بیان کو لے کر کے یونائٹیڈ نیشن سے بڑی خبر ہے یونائٹیڈ نیشن آپ سبھی جانتے ہوں گے ابھی تک کئی معاملوں کو لے کر کے جو ہے ٹپڑی کر چکا ہے لیکن اب نپور شرما نوین جندل کے بیان کو لے کر کے بھی یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے بھاجپا پروکتہ رہی نپور شرما نوین جندل کی پیغمبر محمد کے خلاف ٹپڑی کے بعد سیوکت راشت سنگھ کی اور سے بیان جاری کیا گیا ہے یونائٹیڈ نیشن کے محاصم سچیو جو ہے انٹونیو گھٹیریس کے پروکتہ نے کہا ہے ہم سبھی دھرموں کا سممان کرتے ہیں اور سہنسروتہ کو درشتہ سے پروتساہیت کرتے ہیں درسل جس طرح سے ہمارے دیش شہدر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ٹپڑیاں کی جا رہی تھی اس پر یہ بیان سامنے آیا ہے سیدھے طور پر یونائٹیڈ نیشن میں اساروں اساروں میں ان پارٹیوں کو نیتاؤں کو یہ چتاؤں نہیں دیا کہ ہم سبھی دھرموں کا پالن کرتے ہیں اور سبھی سے امید کرتے ہیں کہ سبھی دھرم کا پالن کریں تو یہ یونائٹیڈ نیشن تک بات پہنچ گئے اب بتائیے ان دو نیتاؤں کی وجہ سے دو نہیں بہت سارے نیتاؤں کی وجہ سے آج ہمارے دیش کی چھوی انتاراشتری لیول پر کیا بن رہی ہے آپ کے اپنی کیا رہی نیچے کمنٹ بوسٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر جلگو سبسکرائب ضرور کر